اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول کریم و اصحاب و اجمین و اہل بیت اما اعباد رب بشرح لی صدری و ایسر لی امری و اہلال اقتد من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا عنوان ہے بددتی توبہ سے محروم بددت عربی زبان کا لفظ ہے لغت کے اعتبار سے اس کے لغوی معنی انوکھی چیز کے ہیں یعنی ایسی چیز جس کی کوئی نظیر یا مثال پہلے نہ ہو جیسے قرآن نے فرمایا سورہ بکرہ آیت نمبر 117 ترجمہ وہ آسمانوں اور زمین کو انوکھے انداز سے بنانے والا ہے ترجمہ ختم اس آیت میں بددت لغوی معنی میں استعمال ہوئی ہے اور لغوی معنی سے بددت کا اطلاق اچھی اور بری دونوں چیزوں پر ہوتا ہے یہی لفظ شرعی استرعہ بھی ہے اور جب لفظ بددت شرعی استرعہ کے طور پر استعمال ہوگا تو زم ہی کے معنی میں ہوگا اس میں مدہ یعنی اچھائی کا پہلو قطن نہیں ہوگا اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بددت گمراہی ہے حدیث ختم یعنی دین میں ہر نئی انوکی چیز چاہے وہ عبادت ہو نیاز ہو زبیحہ ہو منت ہو فرض میں شامل ہو یا سنت میں تو وہ بددت ہوگی اور ایسے ہی دنیا کی چیزوں کی نئی نئی اجادات جیسے کہ ریل گاڑی ہوائی جہاز ائر کنڈیشن کمپیوٹر وغیرہ اور تا قیامت تک ہونے والی اجادات شرعی معنوں میں بددت نہیں ہے کیونکہ ان کی اجاد اور استعمال دین نہیں بلکہ انسانی سہولت ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بددت کرنے کا کیا حکم ہے حدیث صحیح مسلم 867 نسائی 1579 حدیث ہر بددت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم ہے اور اس کے علاوہ قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر تین ترجمہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور میں نے تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ترجمہ ختم اللہ تعالی نے جب قرآن میں تکمیل دین کا اعلان فرما دیا تو اب ایمان والوں کا کیا کام ہے اس حکم اور احادیث کو ماننے کا یا ان کو جھٹلا کر اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنے کا اللہ تعالی نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر سکسٹی فور کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے ترجمہ ختم اب جو شخص بدت اجاد کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالی فلاں فلاں بات بتانا بھول گیا جو کہ دین میں ضروری تھی نعوذ باللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تحمت لگاتا ہے کہ انہوں نے ہم تک مکمل دین نہیں پہنچایا دین کو ادھورہ ادھورہ چھوڑ دیا استقفر اللہ چاہے ہم اور آپ اپنی اکل سے دین میں اپنی طرف سے کتنا ہی ذکرِ الٰہی کرلیں کتنا ہی نیک کام کرلیں اگر وہ سنت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم سے ثابت نہیں تو وہ کام مردود ہے لیکن آج اس دور کے آخری وقت میں ہم لوگ صبح و شام سنتوں کو دفن کر رہے ہیں اور صرف بدتوں کو پیدا کر رہے ہیں جس کی مثال ملاد النبی گیاروی شریف محرم کے دس دن چالیسوان برسی شب برات شب مراج حتیٰ کے ہر اسلامی مہینے میں کسی نہ کسی کام میں ثواب کے نام پر عملا نظر آتی ہیں اور کچھ بدت تو اس حد کو پہنچ جاتی ہیں کہ شرک بن جاتی ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیک کام ہی تو کر رہے ہیں یہ ثواب ہے اس میں برائی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جب شیطان نے بدت کی چال چلنا شروع کی تو صحابہ کرام کا کیا حال تھا اس کی بہترین مثال وہ واقعہ ہے جو سنندارمی فورٹی نائن آپلک ون میں موجود ہے واقعہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں ہلکا بنا کر بیٹھے ہوئے اجتماعی ذکر جہر کر رہے تھے یعنی زور سے ذکر کو کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں ان میں سے ایک شخص کہتا سو مرتبہ اللہ اکبر کہو تو وہ لوگ سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر وہ شخص کہتا سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ لوگ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے پھر وہ کہتا سبحان اللہ کو ہو تو وہ لوگ سو مرتبہ سبحان اللہ کہتے یہ سب جب حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جا کر بتایا اور کہا کہ میں نے ابھی مسجد میں ایک انوکھا کام دیکھا ہے جو مجھے عجیب تو لگا ہے لیکن میرے خیال میں وہ اچھا ہی ہے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے ان سے کیا کہا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو آپ کی رائے کا انتظار ہے چنانچہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں گئے اور وہ حلکہ ذکر دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کنکریوں پر شمار کر کے تقبیر و تحلیل اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب سوز تم پر اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تیزی سے تم ہلاکت کے راستے پر چل پڑے ہو ابھی تو تمہارے پیغمبر کے صحابہ بھی کسرت سے موجود ہیں ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے بھی بہت سیدھا نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برطن بھی ابھی نہیں ٹوٹے اور تم لوگوں نے دین میں نئے نئے طریقے اجاز کرنا شروع کر دیئے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم کسی ایسے مذہب پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب سے زیادہ ہی گائت والا ہے یا پھر تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو تو انہوں نے جواب دیا اے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم ہمارا ارادہ سوائے بھلائی عجر و ثواب کے اور کچھ نہیں تو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جو بھلائی کی نیت سے کام کرنے والے ہیں لیکن وہ اس کے حاصل کرنے میں یکثر ناکام رہتے ہیں جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے گلوں سے تجاوز نہیں کرے گا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ان کی اکثریت شاید تم ہی میں سے ہو یہ بات یہاں ختم اب دیکھئے کہ وہ لوگ اللہ ہی کا ذکر کر رہے تھے تکبیر و تحلیل کر رہے تھے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہے تھے لیکن آپ سے سلم کے صحابی نے کہا کہ یہ طریقہ جو تم اختیار کر کے یہ جو دائرہ بنا کے اور جمع ہو کے اور زور زور سے اس طرح سے کر رہے ہو یہ طریقہ نہیں ہے یہ بدت ہے یہ تم نے ایک نیا کام دین میں ایڈ کر کے کر رہے ہو اس لیے یہ دین نہیں ہے لیکن دین کسرت عبادت کا نہیں بلکہ سنت کے مطابق اور بدت سے دور ہونے کا نام ہے زیادتی کے بجائے سنت کے مطابق اگر عمل تھوڑا ہی ہو تو وہ بدت میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے لیکن جب شیطان نے ہم سے شرط تک کروا دیا ہے تو بدت کروانا اس سے ہمارا کونسا مشکل کام ہے آج ہم قرآن و حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے بجائے ٹی وی چینل جاہل علماء اور جاہل مسلمانوں کو دیکھ کر انہیں دین سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ہم سے ٹی وی اور کسی عالم کے بارے میں سوال نہیں کرے گا وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ قرآن تم تک پہنچا حدیث تمہارے پاس تھی پھر تم نے کسی اور کی بات کیوں مانی پھر ہم کیا جواب دیں گے کیونکہ شیطان اپنا کام ہر حال میں ضرور 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 کرے گا جیسے کہ سلطوصوف 415-414 آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ اور استقفار کو اختیار کرو کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے تباہ کیا اور لوگوں نے مجھ کو لا الہ الا اللہ اور استقفار سے تباہ کر دیا کیونکہ اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو میرا کیا دھرہ برباد ہو جاتا ہے پھر جب میں نے دیکھا تو میں نے ان کو بدداد سے تباہ کیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں اس لیے یہ لوگ توبہ نہیں کرتے تو یہ کام مجھے بہت عزیز ہے اس سے میرا مقصد حاصل ہو جاتا ہے حضیث ختم آپ یہ دیکھیں کہ بدد کرنے والا توبہ نہیں کرتا اور توبہ وہ کیوں کرے وہ تو کہتے ہیں میں تو نیک کام کر رہا ہوں یہ برائی تھوڑی ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہنے دو اللہ تو جانتا ہے نا میں نیک کام کر رہا ہوں تو وہ توبہ کیوں کرے گا جب وہ اس کے لیے شیطان نے اس کام کو ایک ثواب کا کام عبادت بنا کر سامنے رکھ دیا تو وہ اس کام سے کیسے توبہ کر سکتا ہے شرک کرنے والا جب ہدایت تک پہنچتا ہے تو فوراں توبہ کر لیتا ہے اور اس توبہ سے اللہ اس کو فوراں مات بھی کر دیتا ہے لیکن بدد وہ لانت ہے کہ اسے کرنے والا اسے دین سمجھ کر کرتا رہتا ہے اور ولیوں بزرگوں اماموں اور ناجانے کن کن چیزوں کے دلائل دے کر خود کو دیندار سمجھتا ہے اور ثواب کی نیت سے اسے کرتے کرتے ہی بغیر توبہ کے مر جاتا ہے اور پیچھے اپنی اولاد اور لوگوں کو بھی یہی سکھا کر جاتا ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ خود کا وبال بھی اس کے سر ہے اور دوسروں کا وبال بھی وہ خود ہی بھکتے گا جبکہ اس کے برقص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا شیوہ بلکل الگ تھا یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کے قول کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے زیادہ نہیں مانتے تھے یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کا ہے جو حضرت عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے بیٹے تھے واقعہ سرمزی باب الحج والعمرتہ ایک ٹو فور ایک شامی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے حج تمتوں کے بارے میں پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ وہ جائز ہے اس شامی نے کہا کہ آپ کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے تو اس سے روکا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا ذرا بتلا اگر میرے والد نے اس سے منع کیا ہے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا ہے تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو اس شامی نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج تمتو کیا ہے اس کے بعد کسی اور کی بات دیکھنے اور سننے کی ضرورت ہی نہیں اور تو کہتا ہے کہ میرے والد نے منع کیا ہے حدیث ختم اب آپ دیکھیں یہ طرز عمل تھا کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے اپنے والد کے خلاف فتوہ دے رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو بات ختم ہو گئی چاہے میرے والد فتوہ دے یا کوئی بھی فتوہ دے آپ سے سلم کی ہی بات مانی جائے گی لیکن آج کچھ نام و نہاد علم والوں نے بددات کی بھی دو قسمیں ایجاد کرنی ہیں ایک بددت سیہ دوسری بددت حسنہ اور وہ کہتے ہیں کہ بددت سیہ بھری بددت ہے اور بددت حسنہ اچھی بددت ہے اس لیے کچھ لوگ بددت کو بددت حسنہ کا نام دے کر کرتے ہیں کچھ لوگ جو دین کے علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بددت ہے لیکن اچھی ہے اس لیے یہ بددت حسنہ ہے اسے کیا جا سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علم کی اس حدیث سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث صحیح مسلم بابل علم 26731017 حدیث ہے ان دونوں حدیثوں کا اس میں نمبر دے دیئے گئے ہیں جو کہ جاری ہے آگے تک حدیث جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کو اس شخص کی مثل عجر ملے گا جس نے اس پر عمل کیا ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کی مثال गुنا کا بوجھ پڑے گا جس نے اس پر عمل کیا ان کے بوجھوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی یہ ہے حدیث کچھ لوگ اس حدیث کو جواز بنا کر دین میں نئے نئے طریقے نکالنے کا راستہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور آج بہت سے علماء بھی بختی کا شکار ہیں اور اپنی منمانی کو زبردستی تفلید کا نام دے کر اس حدیث کا تہارہ لیتے ہیں جبکہ اس حدیث کا پس منظر بھی ملائزہ فرمائیے کہ یہ حدیث آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر فرمائی تھی اصل میں کچھ عربی رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جن پر تنگ دستی اور ضرورت مندی کے آثار ظاہر تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی تاکہ ان کی کچھ مدد ہو سکے لیکن لوگوں نے اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کیا جس کے اثرات آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آنے لگے پھر ایک صحابی انساری ایک چاندی کی تھیلی لایا پھر دوسرا آیا حتیٰ کہ ایک تتار لگ گئی یہ دیکھ کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا یہ ہے پوری حدیث کی سچائی اگر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بردت کے بارے میں صرف یہ فرماتے کہ بردت گمراہی ہے اور گمراہی کا راستہ جہنم ہے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بردت گمراہی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قل ہر یعنی لفظ ہر فرمایا اب چاہے کوئی بھی بہانہ بنائے اللہ کی اس فرمان سے نہیں بچ سکتا سورہ کحف آیت نمبر پانچ سہی بخواہ سورہ کحف آیت نمبر پانچ کہ اللہ تعالی نے انہوں نے دین کے نام پر بہت سی چیزیں ایسی مقرل کرنی جن کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا سہی بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر سکس فائیس ایٹ سری سکس فائیس ایٹ فور روزہ محشر اہلِ بردت کی محرومی ملائزہ فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن حوضہ کوثر پر تمہاری راہ دیکھوں گا وہاں کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے وہ میرے امتی ہوں گے لیکن فرشتے ان کے اور میرے درمیان دکاوٹ کھڑی کر دیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی تھے تو فرشتے جواب دیں گے بلا شبہ یہ آپ کے امتی ہی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا نئی چیزیں دین میں اجاد کرنی تھی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دوری ہو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دیں حدیث ختم اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ حدیث موجود ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے اس حدیث سے دو چیزوں کا علم بیک وقت بھی ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو دیکھ کر انہیں پاس بلائیں گے تو فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا نئی چیزیں یعنی بدداد دین میں شامل کر لی تھی یہ کھلا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی خبر نہ تھی کہ ان کی امت کیا کیا گل کھلا رہی تھی نمبر دو صاف ظاہر ہے کہ فرشتوں کی خبر دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بددتیوں اور میرے درمیان دوری ہو یعنی جب بدد کرنے والوں کا پول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل جائے گا تو بددتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوسر کے پانی سے محروم ہو جائیں گے اللہ اکبر یا اللہ ہم سب ہم سب کو ہم سب سے جو بھی بددتیں انجانے میں اور جان بوجھ کر ہوئی ہیں انہیں معاف فرما دے اور ہمیں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص دین پر چلنے کا صحیح علم اور توفیق اطاف فرما آمین جس قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ پیاسے ہوں گے میدان حشر کی سختیوں سے اپنے پسینوں میں اپنے سروں تک دوبے ہوں گے اس وقت ان کے لیے ایک بونٹ پانی بھی دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا لیکن اس دنیا میں جن لوگوں نے بددت کے شربت نہیں پیئے ہوں گے تو وہ حوض کوسر کا پانی پیئیں گے یہ وہ پانی ہوگا جس کے پینے کے بعد میدان حشر کی سختیاں جھیلنے میں آسانی ہو جائے گی اور جو لوگ اس دنیا میں بددت کے چالس میں کھاتے ہیں بددت کی برسیاں کھاتے ہیں عید ملازن نبی کی بددت کی نیازیں کھاتے پیتے ہیں شبہ برات شبہ میراج کی بددتوں کے کھانے کھاتے ہیں محرم میں سبیلوں اور حلیموں کے سواب کو سواب سمجھ کر بناتے کھاتے اور کھلاتے ہیں کونڈے بناتے کھاتے اور کھلاتے ہیں تو وہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے اللہ کو ضرور دینا ہے کہ یہ کام انہوں نے قرآن و حدیث کے حکم پر کیے ہیں یا اپنے باپ دادا اور دنیا کے کہنے پر کیے ہیں اس کا فیصلہ وہ اپنی موت سے پہلے کر لیں کیونکہ آپ سے سبب نے فرمایا صحیح بخاری باطل اقتداء حدیث نمبر سیون ٹو ایٹ زیرو حدیث میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا آپ سے سبب نے فرمایا جس نے میری عطاعت کی وہ جنت میں گیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا حدیث ختم آج بدتیں اتنی عروج پر ہیں اور یہ بدت کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ خالص سنت پر چلنے اور بتانے والا ہی انوکھا لگتا ہے اور لوگ اسے سن کر آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیاز نہیں کھاتا یہ گستاخ بے عدب ہے لیکن وہ لوگ اس علم سے کاثر ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ وہابی کون تھے اصل میں عبدالوحاب مکہ کے ایک نیک آدمی تھے آپس علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کافی بعد لوگوں نے قبروں کو اونچا اٹھا کر چونہ گچ کرنا شروع کر دیا تو عبدالوحاب نے آپس علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کر لوگوں کو روکا کہ قبروں کو اونچی مت کرو انہیں پکا مت کرو جن لوگوں نے ان کی بات مانی تو مخالف پارٹی کے لوگوں نے انہیں وہابی کہنا شروع کر دیا اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نیاز حرام ہے تو جو ایسا کھانا نہیں لیتا یا نہیں کھاتا تو اسے فوراں وہابی کہہ دیا جاتا ہے اصل میں وہ بیچارے عبدالوحاب ایک عام امتی تھے جو شرک و بدد سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور ان کی بات ماننے والوں کو وہابی بنا دیا گیا لیکن غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اس نیک انسان کے نیک عمل کی وجہ سے آج جو بھی شرک اور بدد نہیں کرتا تو لوگ اسے فوراں وہابی کہتے ہیں جب مجھے وہابی کہا گیا میں اپنی بات کر رہی ہوں جب مجھے وہابی کہا گیا تو میں نے جواب دیا کہ اللہ گوا رہے کہ میں مسلم ہوں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں آپ لوگوں نے مجھے وہابی کہا ہے تو جائیے معلوم کیجئے کہ وہابی کسے کہتے ہیں جسے قرآن سے حرام اور حلال کی تمیز ہوگی تو وہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گا اس لیے ہمیں ہر مسئلت سے ہٹ کر قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو شافعی حملی مالکی ہنفی بریلوی دیوبندی وحابی اہل حدیث کہنے کے بجائے صرف اور صرف مسلمان کہنا چاہیے اور دل سے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے تب ہی اللہ شرک و بدد سے ہماری جان چھروائے گا بدد ایسی بیماری ہے کہ بدد کرنے والا بدد کو ثواف سمجھ کر کرتا ہے اور جب کوئی اسے بدد سے روکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قرآن خوانی میں قرآن ہی تو پڑا جا رہا ہے شبے براد و شبے مراد میں پوری رات عبادت ہی تو کی جا رہی ہے محرم میں سبیل لگا کر پیاسوں کو پانی ہی تو پلایا جا رہا ہے حلیم پکا کر غریبوں کو ہی تو کھلائی جائے گی عید منادن نبی پر آف سلم پر درود اور نات اور قرآن ہی تو پڑا جا رہا ہے ان سب میں کیا برائی ہے تو ٹھیک ہے جب آپ ان سب چیزوں کو بدد نہیں سمجھتے تو پھر نماز میں چار فرز کی جگہ پانچ فرز پڑھ لیں تاکہ ایک رکعت مزید پڑھنے کا ثواب ہی تو ملے گا گناہ تو نہیں ملنا چاہیے لیکن یہاں آ کر یہ بات تو کوئی نہیں مانتا آخر کیوں کیوں کہ چار رکعت پڑھ کر ہی جان چھڑائیں اور سلام پھیریں اگر نماز میں بھی کوئی انٹرٹینمنٹ والی چیز ہوتی تو ہم اس کی رکعت بڑھانے سے بھی باز نہ آتے لیکن نماز تو روز پڑھنی ہے اور پانچ وقت پڑھنی ہے تو کیا ضرورت ہے اس میں بدد کریں بس پڑھ کر جلد جلد جان چھڑائیں ہاں شب برات اور شب مہراج کی راتیں سال میں ایک دفعہ آتی ہیں تو اس میں خود کی گھڑی ہوئی نماز جس میں قیام رکوع اور سجود میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ کر جہنم سے ازادی مل گئی تو بس کافی ہے تو پھر سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجود میں قرآن کا پڑھنا منع ہے صحیح بخاری باب رکل سجود حدیث نمبر 479 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی حدیث ختم اب بتائیے بدت کرنے کے نقصان نظر نہیں آتے نا مگر اس کے نقصان کے نتائج قیامت والے دن حوز کوسر پر پتا چلیں گے بدتی جب تک بدت میں گرفتار رہتا ہے تو وہ توبہ نہیں کرتا اور ہر عبادت میں بدت کر کے سمجھتا ہے کہ ثواب کما رہا ہے اور لاکھ سمجھانے پر بھی توبہ نہیں کرتا جیسے شرک کرنے والا کہتا ہے کہ ہم رسول اور ولیوں سے تھوڑی مانگ رہے ہیں ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں انشاءاللہ وسیلے پر بھی تفصیراً حقائق آپ کے سامنے رکھوں گی ابھی تو بس آپ سے صرف اتنی انتجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کریں تو بدتیں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی کیونکہ جب سنت ادا کی جاتی ہے تو بدت کا وجود خود بخود ہی ختم ہوتا چلا جاتا ہے لیکن بشرت کہ سنت صحیح احادیث کے اوپر ادا کی جائے نہ کہ ضعیف اور منگھڑت حدیثوں پر یہ جو بدتوں کا پیدا وار ہوئی ہے یہ منگھڑت اور ضعیف حدیثوں کی وجہ سے ہی ہوئی ہے شیطان نے ہر دور میں انسانوں کو بدت ہی کے وار سے قتل کیا اسی وار سے اس نے یہودوں نصارہ میں رہبانیت پیدا کی اور مسلمانوں کا شکار بدت سے ہی کیا ہے اس نے ایسا ہی ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا صحیح بخاری بابل ترغیب سل نکاح حدیث نمبر 5063 حدیث تین افراد کا واقعہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے انہوں نے اپنے اپنے طور پر یہ خیال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی ماف کر دیا ہے اس لیے ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ ان میں سے ایک نے اہد کیا کہ میں تو ساری عمر ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزاروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں عورتوں سے بالکل کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ان کی یہ باتیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ سنسروں نے فرمایا خبردار اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں اس کے باوجود میں مسلسل روزے نہیں رکھتا بلکہ کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں اور اسی طرح میں ساری رات نماز نہیں پڑھتے ہوئے گزارتا بلکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں بس یہ سارے ہی کام میری سنت ہیں جس نے میری ایک سنت سے بھی اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اب دیکھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شیطان ہمیں دین کا لبادہ اور کر گمراہ کرتا ہے شیطان ہمیں دین کا عبادہ اور کر ہی شرک کرواتا ہے تاکہ ہم اس کے چنگل میں پھل جائیں لیکن اللہ نے ہمیں ہمارے دشمن شیطان کی گفتگو تک سنا دی ہے شیطان نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا جسے قرآن نے نکل کیا سورہ اعراض آیت نمبر سولہ سے سترہ ترجمہ بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آوں گا اور ان کے دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور تو اے اللہ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا ترجمہ ختم جس پر اللہ تعالی نے شیطان کو جواب دیا سورہ اعراض آیت نمبر اٹھارہ ترجمہ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا ترجمہ ختم شیطان اپنے داؤ پیج میں کسی بھی طرح سے کامیاب رہا اللہ تعالی نے اس کی بھی وضاحت فرما دی اللہ تعالی نے فرمایا سورہ سبا آیت نمبر ٹونٹی ترجمہ اور ابلیس نے ان کے متعلق اپنا خیال یقیناً سچا کر دکھایا چنانچہ مومنوں کی ایک تھوڑی سی جماعت کے سوا سب نے اسی شیطان کا اتباع کیا ترجمہ ختم اب دیکھئے کہ شیطان اپنے کام میں ہر دور میں کامیاب رہا ہے اس لیے اللہ کے اس فرمان کے مطابق بدتوں سے بچنے کی کوشش کر کے اللہ کی جماعت میں شامل ہوں اور ہر بدت کے بارے میں تحقیق کریں اور اس سے بچیں اللہ ہم سب کو شرک و بدت سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کا علم اور توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین